بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باقستان کے ادارے اس وقت لگتا ہے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں عدلیہ جہاں سے لوگوں کو انصاف کی کچھ امید ہوتی ہے وہاں بھی مکمل طور پر آئین اور قانون کی پامالی پر خاموشی ہے اور اب تو آج چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ نے حد کر دی ہے عمران خان کی ایک درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے لیکن وہ فیصلہ محفوظ ہی رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے پاکستان کی سیاسی ریجسٹری کیا نواز شریف کے نام کر دی گئی ہے صاحب زادہ حمد رضا آج پھٹ پڑے ہیں دوسری طرف آج تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ سیاسی میدان میں مقابلہ کرو ایک متفقہ آلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے امید ہے آپ سواد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے تحریک انصاف کو اس وقت کارنر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ بظیر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ شاید دو آزار اٹھارہ کے اندر جو نون لیگ کی طرف سے مسلسل بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ بڑی مضبوط تھی اس نے کامیابی حاصل کرنے تھی اور نواز شریف کو مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا اور پھر انتخابات ہوئے تو شاید ان کے طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی جب رجیم چینج آپریشن ہوا یا اس کے بعد کہ اب اسی طرح عمران خان کو اس الیکشن کے دوران جیل میں ہونا چاہیے اس کی پارٹی زیر اطاب ہونی چاہیے اور پھر نون لیگ اور نواز شریف کے لیے بلکل جو ہے وہ سب کا ننگا ناچ ہونا چاہیے تاکہ وہ آرام سے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حکومت کر سکیں معاملہ یہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی انتقامی کا عربائی نہیں ہونی چاہیے نواز شریف جو ہے اس کے خلاف جہاں پر غلط ہوا وہ غلط ہے لیکن کیا پچھلے تیس چالیس سال کی پاکستان کے اندر معاشی سیاسی اخلاقی تباہی کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے اگر وہ ذمہ دار ہے تو دوبارہ انہی کو مسیحہ بنا کر اس قوم پر مسلط کرنے کا کیا مطلب ہے اب تحریک انصاب نے جو آج صدر علوی سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے پچھلے ارتالیس گھنٹے سے مختلف چیم اگویاں جاری ہیں کہ صدر علوی کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور شاید دوسری طرف سے جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہیں ان کا بھی پیغام ہے جو تحریک انصاب پہنچا رہی ہے لیکن صدر علوی کو بات ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کے طرف سے کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اعلان نہ کریں چونکہ اس پر عمل درامت تو ہونا نہیں ہے جنہوں نے سپریم کورٹہ باکستان کے فیصلوں کو پاؤں تلے روند دیا ہے جنہوں نے گلگی تستور کے اندر عوام کی رائے کو پاؤں تلے روند کر ابھی تک نتیجہ نہیں دیا تو وہ الیکشن بھی نہیں ہونے دیں گے لیکن صدر علوی صاحب سے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاب نے آج ایک متفقہ علامیہ جاری کیا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب ملک کی سب سے بڑی اور قومی جماعت ہے جو وفاقی پاکستان کی تمام اکائیوں میں یکسان طور پر مقبول ہے وفاقی پاکستان کے سب سے بڑی نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر ہم پاکستان کے قومی مفادات اور ترجیحات کا مکمل ادراک رکھتے ہیں ملک میں پھیلے سیاسی عدمِ سکام اور معاشی بدحالی سے نجات دستور کی منشاہ پر اس کی روح کے مطابق عمل میں مضمر ہے چنانچہ قومی اسمبلی کی تحلیل کیے جانے کے بعد آئین کی سریع حکم کی روشنی میں انتخابات کا نوے روز کی مدت مقررہ کے اندر آزادانہ منصفانہ غیر جنب درانہ اور شفاف انعقاد ہی پیش قدمی کا باہد راستہ ہے اس باب میں آئین سطر مملکت اور عضالت عظمہ پر نہایت عام ذمہ داری ڈالتا ہے اور انہیں تیہ شدہ مولت کے اندر ان انتخابات کے انعقاد کا پمند بناتا ہے پاکستان تحریک انصاف پور امید ہے کہ سطر مملکت اور سپریم کورٹا پاکستان اپنی دستوری ذمہ داریوں سے بخوبی عوضہ بنا ہوں گے اور عمامی فلا کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک جمہوری پاکستان کے تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے تو ایک طرف جو صدر علوی ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھوس ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ہماری جو عدلیہ ہے اور ججز ہے وہ تو پہلے ہی ٹھوس ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں شاید ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے بس ہو گئے ہیں شاید سب کی کئی آڈیو ویڈیو یا کیا کمزوریہ ہے اور آئین قانون ان کے سامنے ہے انصاف دینے کے لیے وہ بیٹے ہوئے ہیں جس طرح عورتوں کی تضلیل ہو رہی ہے گھروں پہ عملے ہو رہے ہیں جہاں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانتے نہیں ہو رہے ہیں بینچ ٹوٹ رہے ہیں لاہور کے اندر سنم جوید آلیہ اور باقی جو خواتین ہیں خدیجہ وغیرہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد آئے روز نئی دفعات کے تحت جسمانی ریمانڈ لیے جاتے ہیں لیکن ججز مکمل طور پر خاموش ہے پرویز علائے کے فیصلے میں جس طرح الہور آئی کوٹ کی تدلیل ہوئی وہ ایک واضح مثال ہے پھر چیف جسد جو عمر اطا بندیال ہے ان کی سربراہی میں جو سپریم کورٹا پاکستان کے انتخابات نبے روز میں کروانے کا فیصلہ تھا اس کو جس طرح رودہ گیا ایک ٹکے کی کاروائی ان لوگوں کے خلاف نہیں کی گئی جنہوں نے آئین اور قانون کو پامال کی ہے تو ایک عجیب قسم کا محول ہے پاکستان کے اندر اب اس محول کے اندر نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ یقینی طور پر لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے یعنی میں ڈیل لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں اور شاید یہ ڈیل کا نتیجہ ہو بہرحال یہ ایک بڑی حیرت انگیز صورتحال ہے پیپلز پارٹی کو بھی اب شاید یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کو اقتدار دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پاکستان کے اندر جو پچھلے تیس چالیس سال میں جس نے تباہ کیا یعنی اس کا یہ کام کردار تھا دوبارہ اگر اسی کو پاکستان پر مسلس کرنا ہے تو پھر جو حالات ہیں وہ کیا ہوں گے اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھئے صاحب زادہ حمد رضا جو ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ صدر کی بات بعد میں پہلے یہ پی ڈی ایم اور بیکاؤ صاحبی یہ بتائیں کہ محسن نقوی عبوری ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر عبوری وزیراعالہ کے طور پر جو انتظامی اختیارات اسے آئین نے دیئے ہی نہیں ان اختیارات کے استعمال پر قوم آپ کا باشن سننا چاہتی ہے کہ وہاں آپ کا کیا فرمانا ہے کچھ تو شرم کرو یہ بات صحیح ہے ہمارے طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو اصل میں صحافی نہیں ہیں بعض جماعتوں کے وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے ہیں اور کچھ اور جو ادارے ہیں ہمارے ان کا بھی وہ کوئی ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے ہیں اتنے بے شرم اور بے حیاب باز کردار ہو گئے ہیں میں خود کئی مرتبہ حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر یعنی ایک بندہ جو پنجاب پر اور خیبر پختونخواہ پر جو نگران حکومت کا دورانیہ ختم ہو گیا اور وہ اب قابض ہے اور وہ سارا کام وہ کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری تھی الیکشن کروانا اس کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ زبانیں خاموش ہیں میں ابھی انصار عباسی جو ہے جس کو منافقت کا ایک بادشاہ کہا جاتا ہے اس کو سن رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے برا وقت ہے اس کے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی یعنی وہ مضمت نہیں کر رہا جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ اس کو شرم نہیں آئی مضمت نہیں کر رہا وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کا جو ہے وہ اب محول ٹھیک ہوگا اس کو اقتدار دیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں اب یہاں پر جو ہے سابدادہ حمد رضا کہتے ہیں کہ برائے مربانی نواز شریف کی واپسی پر ستارہ امتیاز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ریجسٹری بیما فرد بے بھی ائرپورٹ پر ہی اس کے سپورٹ کر دیں تو مناسب رہے گا یعنی پاکستان کی ریجسٹری نواز شریف کے نام کر دیں اکثر پاکستانیوں کی تدلیل تو ہو چکی غدار اور باغی بھی قرار دیے جا چکے اب پاکستانی شہریت بھی منسوخ ہی کر دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے یعنی ایک سابدادہ حمد رضا محدث آدم کے یہ پوتے ہیں اور فیصلہ بات سے آپ کو علم ہے ایک بڑا خانوادہ ہے اور وہ عمران خان کے حامی ہیں اور پچھلے دور کے اندر بھی اور کوئی سیاسی مفاد لینے کے بغیر کوئی ان کو نہیں ہے اصول پر میں نے دیکھا ہے کہ جو علامہ ناصر جو ناصر صاحب ہیں اور یعنی جو جس طریقے سے وہ ڈٹے رہے ہیں اسی طرح صاحب زادہ حمد رضا نے عمران خان غدیرہ جب اقتدار میں تھے تو اس وقت تو اور لوگ ان کے چہتے تھے اور یہ برائے نام تھے لیکن جب مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ کھڑے رہے ہیں اور ان لوگوں کا جو کھڑا ہونا ہے یہ یقینی طور پر جو ہے وہ ایک بڑی بات ہے اب ان کا یہ کہنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے نواز شریف کی واپسی اور نواز شریف جیسے شخص کو جو اشتہاری مجرم ہے اور وہ اگر یہاں پہ عام تیناتیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے اس میں پھول نچھابر ہونے ہیں جیل میں جانے کی بجائے ہیں تو پھر تو بھئی جو محبے وطن پاکستانی ہیں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ان کو غدار اور باغی قرار دیا جا رہا ہے تو آپ اپنا جو اہبو رہیں یعنی پاکستان تو ہم سب کہہ پاکستان ہمیشہ زندہ آباد ہے لیکن جو کردار ہیں یقیناً وہ ہر دور کے اندر ان کے خلاف سیاسی اور جمہوری جدو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اب ایک اور بڑا عجیب آج معاملہ ہوا ہے اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے چیف جسٹس اسلام آباد آمر فاروق جب تینات نہیں ہوئے تھے اور ان کے تیناتی ہونے تھی اس سے پہلے ہی لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ کس طبیعت کے آدمی ہے اور وہ کن کے جو ہے وہ آئین اور قانون ان کا اپنا کیسے ہے یعنی کس پر عمل کریں گے اب انہوں نے عمران خان کے خلاف بظیر جتنے مقدمات ہیں وہ ایک سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں آج درخواست دی گئی دی گئی تھی جس پر سمات ہوئی کہ جناب عمران خان کے خلاف جیل کے اندر ہی ٹرائل ہو رہا ہے اسلام آباد میں عدالت ہے تو یہاں پر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے جو یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا اس درخواست پر چیف جسٹس جو اسلام آباد آئی کوٹ ہے عمر فاروق انہوں نے سمات کی اور کہا کہ فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں ابھی تک وہ فیصلہ محفوظ ہے چیف صاحب گھار جا چکے ہیں پتہ نہیں سو چکے ہوں گے اب رات گئے شاید یہ سہولتکاری کہیں اس کو کیا کہیں یہ ساری جو مینجمنٹ ہے یہ بڑی عجیب طریقے سے ہے یعنی عدلیہ اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں اور ہماری جو نگران حکومتیں ہیں الیکشن کمیشن وہ کیسے ایک پیج پر ہیں اور یہ بڑی پاکستانی قوم کے لیے حیرت کی بات ہے ویسے اب وہ چلے گئے ہیں گھار سکون کے ساتھ اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے یا ہی فیصلہ دیتے یا شی دیتے لیکن وہ درمیان میں رہے ہیں اب وہ گھار چلے گئے ہیں اور اب جو ہے وہ وزارتے قانون نے نوٹیفکیشن جاری کی ہے چونکہ یہ باقیدہ طور پر جو پراسیکیوٹر تھے اور پراسیکیوٹر جو اٹارڈی جنرل تھے اور ایف آئی کے پراسیکیوٹر انہوں نے عدالت کے اندر قرار دیا کہ وہ جو سماس ہوئی تھی وہ ایک مرتبہ کے لیے عدالت کی سماس تھی اٹک جیل میں پرمانیٹ نہیں تھی اب اس کے باوجود جو چیف جست ہے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا موقع دیا اب وزارتے قانون بندہ کیا کہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دیا ہے اب یہ بھی جو ہے وہ کہیں گے تو توہین عدالت ہو جائے گی چونکہ اس ملک کے اندر اب اگر کسی آپ کسی پر بھی بات کریں گے تو ان کی توہین ہو جائے گی سیاستدانوں کی بھی توہین ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی توہین ہے اگر کسی آپ ججبے بات کریں گے اس کی بھی توہین ہے کسی آئی جی اور پنجاب یا دیگر کے خلاف بات کریں گے اس کی بھی توہین ہے عوام کے گھروں میں گھس جائیں آپ جا کے تضلیل کریں خواتین کی بحرمتی کریں اور جو بھی کریں عوام کی صرف توہین اس ملک کے اندر نہیں رہی باقی سب کی توہین ہے اور وہ جو بھی کریں اب یہاں پر جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور وہ محفوظ ہے اور دوسرے طرح بزارتے قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجواز کی بنا پر جیل میں سماس کی جائے گی جیل سماس کے خلاف جو درخواست دی گئی تھی وہ فیصلہ محفوظ ہی رہا ہے تو اب یہ نوٹیفکیشن وزارتے قانون کا آ گیا ہے لہذا جائش سام صوبہ پھر اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ جا کے سماس کریں گے عام میڈیا کی اکسیس نہیں ہوگی جو مرضی ہے کرشمہ ساز کریں اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ